کوئٹا میں بہت سارے روڈز کنسٹرکشن اور باقی چیزوں کے کام سٹارٹ ہیں اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم میں خود بھی جاتا ہوں آفیشلز ہیں سیکرٹری سی این ڈیو صاحب ہیں یہ بھی وزٹ پہ جاتے ہیں ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے ایشوز کالٹی اور باقی چیزوں کے نظر آتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم جتنا بھی کام کر رہے ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ بہت بہتر ہے ان کمپیرزن ٹو ادر ورکس کانسٹرنٹ مانیٹرنگ اور سپرویزن جب تک کاموں کی نہیں ہوگی تو ہم کاموں کو ٹھیکے داروں کے حوالے بلکل نہیں کر سکتے آج آنے کا مقصد بھی یہی ہے نواکلی روڈ ہے یہ ہنہ کا ڈیولائزیشن ہو رہا ہے دو بڑے پروجیکٹ ہیں جو باقیدہ دونوں طرح سے اٹھالیس اٹھالیس فیٹ پکا روڈ جو ہے یہ پورا نواکلی اور ہنہ تک جائے گا نواکلی سائٹ پہ میں آج گیا تھا تو تھوڑا بہت ایک ایک ایکسپیرینس کام کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ڈیولپ ہوا ہے تو مجھے کچھ کمزوریاں اس کام میں نظر آئی ہیں جس میں خاص کر جو بیس ورک ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک نظر نہیں آیا ڈرینیج کا سسٹم جو تھوڑا بہت کام ہو رہا تھا اس میں تھوڑی کمزوری نظر آئی ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے تھوڑا کانٹریکٹر اور ڈیپارٹمنٹ سے بھی بات کر رہا تھا کہ ان کمزوریوں کی گنجائش کم از کم ہماری گورنمنٹ کسی کے پاس نہیں ہے کانٹریکٹر ہے چاہے کوئی بھی ہو اپنا کام ٹھیک کرے اور جو اوفیشل اپنا کام میں اپریشیٹ کروں گا جناب نور مینگل صاحب ماشاء اللہ پورے بلوشتان میں سارے کاموں پہ جاتے ہیں خود سپرویجن بھی کرتے ہیں لیکن یقینی طور پہ کئی نے کئی افسروں میں تھوڑی بہت کمی بیشی بھی نظر آ جاتی ہے اور الحمدللہ تقریباً اس پورے ڈسٹرک میں جہاں جہاں بھی کاموں میں ہمیں ایک کمزوری نظر آئی ہے بہت سارے ایکسٹنگز کو بھی سسپینٹ کیا گیا ہے انکوائریز بھی ہو رہی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کام کو ہر پندرہ بیس دن کی نویت پہ سپرویجن بھی اس کی ہم کر رہے ہیں ہر لیول پہ کر رہے ہیں اور جہاں جہاں کمی بیشی نظر آئے گی کسی کو بھی سپیر نہیں کیا جائے گا چاہے کانٹرکٹر اپنی کالٹی کا کام کرے ڈیلیوری کرے ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں لیکن جہاں کمزوری نظر آئے گی جہاں ویکنس نظر آئے گی وہاں ڈپارٹمنٹ پہ بھی انکوائری ہوگی اور کانٹرکٹر کو بھی پینلائز کیا جائے گا جام صاحب آج پہلی طرف ہم نے آپ کو بہت غصے میں دیکھا دو تین چیزیں ہیں ایک تو برخال ایک منٹل کوتائی ہے جو ہمارے صوبے میں عموماً میں نے دیکھا ہے پاسٹ میں بھی رہا ہے کہ پلشتان میں لوگوں نے سمجھا کہ جی بس کام ہو نہ ہو کوئی نہیں دیکھتا تو کالٹی بھی کسی کو سمجھ بھی نہیں آتی بس ٹھیک ہے ٹھیک دار آ کے کام کر لے گا ڈپارٹمنٹ نے بھی دیکھ لیا اور ایک اپریسییشن لیٹر اور کمپلیشن بھی دیا اس کی گنجائش کمس کا میرے پاس نہیں ہے میں نے ان کو بڑا سختی سے کہا ہے کہ ان روڈوں کے اندر جہاں کمزور ہی نظر آئے گا اور یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے اپنا بھی ہمارا ایزن نازمشپ بھی ایکسپیرنس رہا ہے اسی صوبے میں رہتے ہیں دس لوگ کام کرنے والے بھی ہیں یہاں پہ جو کوتائی ہے دونوں طرف آتی ہے کانٹریکٹر کی کوتائی اس وقت ہوتی ہے جب ڈپارٹمنٹ کی یا اس ایکسیئن کی نہ ہو نور صاحب جیسے میں نے آپ کو کہا ان کا بڑا ایکسپیرنس ہے اور پورے صوبے میں ہر جگہ جاتے ہیں بلوستان بہت بڑا صوبہ ہے اسی وجہ سے بار بار ہم بھی خود وزیٹ کرتے ہیں کہ جہاں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی کوتائی ہوگی چاہیے وہ ایکسیئن ہو ایس ڈی ہو ہو اوورسیئر ہو ایسی ہو اس پہ انکوائری بھی ہوگی اور اس کو ہٹایا بھی جائے گا آج اس پروجیٹ پہ آنے کا بھی یہی مقصد ہے لیکن جہاں جہاں کمزوری ہوگی سیکرٹری صاحب انشاءاللہ نہ صرف اس کانٹریکٹر کو تنبی کریں گے پینلائز کریں گے بلکہ اپنے عملے کو بھی کریں گے دیکھیں میں ایک چیز بڑا صاحب بتاتا ہوں کہ جو اس صوبے نے بکتا ہے ہم اگر خاموش رہیں گے اور چیزوں پہ ایکشن نہیں لیں گے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا جالی ڈگری ہو جالی ڈومیسائلز روڈ ریکروٹمنٹ پالیسیز اس طرح کی چیزوں پہ اگر ہم نے آنکھ اپنی بند کی اب یہ اس روڈ پہ اگر یہ دونوں روڈوں پہ آپ لگائیں تقریباً ایک عرب روپے عوام کا لگ رہے ہیں اگر میں چند دنوں کی محنت یا سیکرٹری صاحب یا منسٹر صاحب نہیں کریں گے ٹھیکی دار ٹھیکی دار کا کوئی نہیں ہے ٹھیکی دار آج ادھر کام کر رہے ہیں کل سندھ جائے گا پرسوں کے پی جائے گا ترسوں کے اور کام کرے گا یہ انٹرس تو ہمارا ہے ہم صوبے کے سیاستدان ہیں اور ہماری یہاں جو بیوراکرسی ہے ہمیں اس پہ اپنے سخت نظر رکھنی ہے اور رکھیں گے جیسے میں نے آپ کو کہا میں نے اپنے ذلعے میں کام چل رہا تھا وہاں بھی کالٹی ٹھیک نہیں ہوئی سیکرٹری صاحب کو ہم نے کہا جی وہ کھاڑے روڈ کو اور وہ کھاڑا ہونا روڈ اور ادھر بھی میں نے ان کو کہا کہ اگر اس کی کالٹی صحیح نہیں نکلتی اور بلکہ میں ایک اور کام بھی کراؤں گا کہ ہم ان کی تھرڈ پارٹی انسپیکشن بھی کریں گے ہم ایف ڈیو کو بھی لا سکتے ہیں ہم آرمی کو بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں ہم بڑے بڑے کنسلٹنٹ کو بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور میں کروں گا کہ وہ بھی آکے ذرا دیکھیں کہ یہ میار جو ہے یہ اپنے سٹینڈرڈ پہ ہے یا نہیں ہے تو اس میں ٹھیک ہے باقی کاموں میں انیس بیس کا فرق آ سکتا ہے لیکن بیسک کام پہ کوئی کامپرومائز نہیں ہوگا کام کی کالٹی پہ نہیں ہوگا اور اس کی پائیداری پہ بالکل کسی حوالے سے بھی نہیں ہوگا اور صرف کام پہ نہیں ہے انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے انٹی جو کرپشن ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے سی ایم آئی ٹی ہماری ایکٹیویٹ ہے دپارٹمنٹس بھی خود ایکٹیویٹ ہیں پی ایس ڈی پی کے حوالے سے ایک فالو اپ کا ہم نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ سکیمز کی آئیڈنٹفیکیشن ہو رہی ہے کہ کونسی سکیم کہاں بن رہی ہیں تو اس کا جی آئی ایس لوکیشن بھی ہمیں ابھی پتا ہوتا ہے پی سی ون کا بھی حصہ ہے اور الحمدللہ یہ پہلی گورنمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے بعد جس نے باقاعدہ اپنا ایک ایکٹ منظور کروائے کہ اب بلوچستان کی اندر اگر آپ نے کوئی منصوبہ بنانا ہے تو اس کا ایک پروسس ہے اور جب تک اپرووڈ سکیم نہیں ہوگی وہ بجٹ کیسا نہیں بن سکتی جو وفاق نے پچھلے دوہزار اٹھارہ انیس میں کرایا ہے اور ہم نے الحمدللہ اپنی بجٹ میں منظور کرائے بلکہ میں میڈیا کو بھی کہوں گا کہ آپ کی ٹیمز جو ہیں وہ بھی ان سکیمز پہ جائیں وزٹ کریں اپنا فیڈ بیک مجھے دیں جہاں آپ کو کمزوری نظر آتی ہے کم از کم آپ کی بات مجھ تک پہنچے ہم اس پہ ایکشن لیں گے اور اس پہ میں خود بھی وزٹ کروں گا اور دیکھوں گا کہ جہاں کوتائی ہے اور پھر ان کی ذمہ داریوں کو تائین بھی کریں گے تقریباً سات سے آٹھ ایکسیئنس کو سسپنڈ بھی ہم نے کیا ہے بہت سارے کانٹریکٹرز کو ہم بلک لسٹ بھی کر رہے ہیں اور جو یہ بھی نئے کانٹریکٹرز آئیں ان کو بھی ہم نے تنبیہ کی ہے کہ اس بات یہ آپ بھول جائیں کہ آپ کو شاید ماضی کا ایک ایک ایکسپیرنس بلوشتان میں ہوگا کہ رفع دفع کر کے آپ کو کام کی اجازت دی گئی اب اس کی گنجائش نہیں ہوگی جو اس طرح میٹرو پہ اگر آپ توجہ دیں ایک جو نا سریاب چوک ہے اور یہ کیا نام اس کا سٹلیٹون چوک ہے اور مکانگی روڈ پہ چوک ہے جہاں پہ صرف اس لیب سے گزرنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں لوگوں کو انتظار کرنا پڑتے ہیں اور ہر سال چھے مینے بعد ہی دوبارہ بنتی اس پہ کیا توجہ دیں اس میں دیکھیں ابھی مینسپل کارپریشن کے ایڈمیسٹریٹر بھی میرے ساتھ ہیں یقینی طور پہ سریاب کے بہت سارے بڑے روڈ تو کام لوگوں کو آتے ہیں بڑے بڑے لیول پہ لیکن عام آدمی ایک گلی سے ایک چھوٹے محلے میں اور اس میں اپنے سروس دیکھنا چاہتا ہے صفائی دیکھنا چاہتا ہے گھنٹر کا سسٹم بہتر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے اور باقی چیز دیکھنا چاہتا ہے مینسپل کارپریشن بھی الحمدللہ ان کو ہم نے کچھ چیزوں کی ابھی ٹاسکنگ کی ہیں فیسلیٹیشن ہم کر رہے ہیں مشینری ہو مین پاور باقی ساری چیزیں ہو لیکن جہاں جہاں جن چیزوں میں کمزوری ہے اس کو ہر صورت ہٹانے کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورتیں ہم پورا نہیں کریں گے ہم پبلک کو ایک ریلیف نہیں دے سکتے ہیں ہاں جہاں تک ایک بہت بڑا ایسا کام ہے جو ایڈمیسٹریشن کے یا ڈپٹی کمیشنر کے یا ڈپارٹمنٹس کے جوریز ڈکشن سے باہر ہوا الگ بات ہے لیکن جو چیزیں عام ان کی روٹین کے ہیں ان میں کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے تو اس لحاظ سے یہ جو ہمارا نیا سال ہے الحمدللہ ہم نے پہلے سال سے یہ برخل شاید پہلی گورمنٹ ہے پورے پاکستان میں جو ہم نے جولائی سے سی اینڈ ابلیو نے اور پی ایچی نے اپنے ٹینڈر بھی شروع کر دیئے ورنہ یہ ٹینڈر جا کے نومبر ڈیسمبر میں جا کے ہوتے تھے لیکن جولائی میں شروع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم شروع سے اپنا کام سٹارٹ کریں تاکہ سال کے ہنڈ میں ہم کمپلیٹ بھی کر سکیں اور الحمدللہ پچھلے سال جو ہم نے تقریباً اکتر ارب روپے حکومت بلوچستان نے جو اکتر ارب روپے ہیں پی ایس ڈی پی میں خرچ کی ہیں یہ بلوچستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنا بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ پورے سال میں خرچ ہوا ہے لیکن ہمارے خرچ کرنے کا ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ہم نے جولائے سے خرچ کو شروع کیا عموماً پچھلی گورنمنٹ میں یہ ہوتا تھا کہ پورے سال ستر فیصد کوئی خرچہ نہیں ہوتا تھا آخری تین مہینوں میں آپ دیکھتے تھے کہ کسی ایک مہینے میں بیس ارب نکال لیے کسی ایک مہینے میں چالیس ارب نکال لیے تو یہ سلسلہ الحمدللہ ہمارا جولائے آگست سپٹیمبر سے شروع ہے اور اگر یہ کووڈ کا اور یہ برفباری کا سلسلہ نہ ہوتا تو شاید اس ستر ارب سے بھی زیادہ ہم کم اس کم نوے یا سو ارب کے لگ بچ جات چکی ہوتے جو ان آنگوئنگ اور پرانے کاموں پر خرچ ہوا ہے تو انشاءاللہ اس سال ہم نے تقریباً کوئی تین سو ایسی سکیمات کو کیپ کیا ہے ان سکیمات جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ہے اور ان کے اوپر ابھی ہماری ایک مہینے کے اندر پی اینڈی کی اور چیف سیکرٹی صاحب کی اور کیابنٹ کی ایک کمیٹی بنی ہے جو ایک مہینے یا دو مہینے کے اندر اپنے پوری ریپورٹ ترتیب دے گی اور ہم پھر یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ جو تین سو سکیمیں ہیں ان کے اندر کتنی کمزوری ہے کس لیول پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کتنا پینیلائز کرنا چاہیے یہ سارا سسلہ ہوگا سر یہ اس کے جو کوئیٹا کی پیوٹرکیشن ہے اور سرکوں کی توسیق ہے ایک منصوبہ آپ نے ایکسپنسی بھی شروع کیا اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سریاب روڈ ہے اس پہ اب تک کوئی کام نظر نہیں آرہا اس کا بہت خوبصورت بھی آپ نے اپنے ٹویٹر پہ شیئر بھی کیا اب تک وہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا اس منصوبے پر کب تک کمیشنر صاحب یہی پہ موجود ہیں میکل سریاب کا آپ کا تقریبا سر ورک آرڈر بھی ہو گیا ہے موبیلیزیشن ایڈوانس بھی چلا گیا ہے شیفٹنگ ایڈوانس بھی چلا گیا ہے شیفٹنگ ایڈوانس بھی پیمنٹ بھی اور مین سریاب کی ہے کتنا پروجیٹ بڑا تھا سی سن پوائنٹ سکس ملین کے دیکھیں سات اشاریہ سی سکس کلومیٹر سات اشاریہ چھ کلومیٹر کا یہ پورا روڈ ہے سریاب کا جو آپ کے کسٹم ہاؤس سے شروع ہوگا اور آئے گا ارگیشن کالنی تک یہ تری لین روڈ ہے اس کا کام بھی مل چکا ہے اس کا وارک آرڈر بھی مل گیا ہے اس کا موبیلیزیشن بھی مل گیا ہے یوٹیلیٹیز جو ہوتی ہیں جن کو حکومت پے کرتی ہے جن کو لیتی ہے اس کے بعد کام سٹارٹ کرتی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کا کام کب تک سر ہم انشاءاللہ اگلے دس دن میں موبیلیز ہو جائے گا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دس کا کہہ رہے ہیں میں آپ کو پانچ دن اور دے دیتا ہوں کہ اگلے پندرہ دن میں انشاءاللہ سریاب کا پہلا کام سٹارٹ ہوگا اور سریاب کا ایک اور روڈ بھی ہے جو ریڈیو پاکستان سے کمرانی روڈ جائے گا ایک وہ روڈ بھی ہے اور پٹیل روڈ بھی ہے لنک بادینی روڈ بھی ہے تو انشاءاللہ سریاب کے چاروں کاموں کے تینوں کاموں کے ٹینڈر بھی ہو چکے ہیں ورک آرڈرز بھی دے چکے ہیں موبیلیزیشن بھی ابھی ہم نے ان کو دی ہے یوٹیلیٹیز کو پی کر کے انشاءاللہ ان پندرہ بیس دنوں میں کام بھی سٹارٹ ہوگا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاروائیاں جو ہے سامنے آ رہے ہیں ملی بگت ہو رہے ہیں ٹھیکہ داروں کے ساتھ اس طرح کی مختلف کاروائیاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے عارف و شاہند ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی سیاسی اثر سوخ ہے یا جو علاقے کا ایم بیئے ہے وہ اس میں انوالو ہے کیا آپ تک آپ کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح ان کی انوالمنٹ تھی کس طرح یہ لوگ انوالٹ تھے دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے چھتیس جو میرخل ابھی تک ایکسیئنز اور ایس ڈی اوز ہیں کوئی چھتیس ابھی تک سسپینڈ ہو چکے ہیں اور تقریبا سکسٹی ایٹ انجینئرز کو ہم نے اسی طرح ہٹایا ہے دیکھیں جب پندرہ بیس پچیس سال آپ ایک ماحول میں کام کریں تو ہر آدمی ٹھیکے دار ہو ایکسیئن ہو یا کوئی بھی ہو وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس کو کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر سسپینشنز بھی ہوئے انکوائریز بھی چل رہے ہیں پہلی دفعہ ہے کہ سیکیٹریز کو بھی سسپینڈ کیا گیا ہے پہلے تو حالانکہ ہم کسی انجینئر کو بھی سسپینڈ نہیں کرتے تھے تو یہ ہمیں ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ کام ٹھیک ہو اور ہر آدمی یہ اگر محسوس کرتا ہے کہ اس کو کوئی آکے بچا لے گا تو وہ اس خوش خیمی فہمی میں نہ رہے کام اگر خراب ہے تو وہ ذمہ دار ہوگا اور یہ میرے خیال ابھی تک لوگوں کے ذہن میں جو آستے آستے یہ چیز یہ جو ہٹتی جا رہی ہے اب لوگ سیریس بھی ہوتے جا رہے کہ نہیں جی اب کام کرنا ہے کیونکہ پوچھنے والا بھی ہے وزٹ کرنے والا بھی ہے انکوائری بھی ہوتی ہے کمیٹی بھی آتی ہے تو انشاءاللہ میرے خیال سے ایکسی این اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی اپنا کام ٹھیک کرے گا اور ٹھیکی دار بھی اپنا کام ٹھیک کرے گا میں ابھی ایرپورٹ روڈ پہ بھی جو کام ہو رہا ہے اس پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا میں وہاں بھی گیا تھا میں یہ نہیں کہوں گا کہ ناکس کام ہو رہے ہیں میں یہ کہوں گا کہ جہاں جس چیز کی ضرورت جس حساب سے ہے اس کو وہاں نہیں لگنا چاہیے اس کو ادھر کوئی اور چیز لگنی چاہیے تو وہاں ابھی بھی میں ایرپورٹ روڈ پہ اترا ہوں جیسے کہیں ٹف ٹائل ہیں تو بہت بڑے سائز کے لگے ہیں کہیں سیمنٹ کا کام آپ کا ایسا ہے جہاں پہ اگر پتھر کا کام ہوتا زیادہ بہتر ہوتا کچھ پیبل کے کام تھے تو چھوٹی موٹی نشاندی یہ ہوتی ہیں ان کو کرٹ کرنی کی ضرورت پڑتی ہے اس روڈ کا میں امید رکھوں کہ میں اس میں ابھی بھی میں سختی سے سیکٹی صاحب کو بھی کہا ہے دوسروں کو بھی کہا ہے کہ میری جو ایک ایک ایکسپیکٹیشن اچھا میری ایکسپیکٹیشن خراب بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کی رائیڈ کو تھوڑا اور بہتر کرنا ہے یہاں پہ اس کے ایڈیشن اس کے اندر سٹریٹ لائٹس کے کامپنٹ ہے اس نے بھی ابھی آنا ہے اور میرے خواہل یہ اگلے تقریباً یہ جو کامپنٹ جو سی این ڈیو کے پاس ہے کیونکہ پچھلا ایک کامپنٹ ہے وہ بی ڈی اے کے پاس ہے جو بہت پرانا کام چل رہا ہے وہ کمپلیٹ انشاءاللہ ہو جائے گا تو یہ نوہ کے لیے ایف سی آسپٹل سے لے کے ہنہ تک میرخہ لگ لے تین مہینے آپ لگا لیں تو انشاءاللہ ہی کمپلیٹ ہو جائے گا یہ ڈیول بے رستہ ہے چوبیس فٹ ادھر ہے چوبیس فٹ ادھر ہے ہماری کوشش ہے کہ یہ ریکارڈ ٹائم میں یہ سارے کام ہم کروا رہے ہیں اور اس کی وجہ سب سے بڑی ہے کہ جب آپ سکیم رکھتے ہیں تو سکیم کے لیے اتنا فنڈنگ بھی رکھنی چاہیی تھا کہ اس سکیم ہو سکے ہم سکیمات تو دو دو عرب کی رکھتے تھے لیکن ہر سال اس کے لیے کبھی دس کروڑ ہے کبھی بیس کروڑ ہے تو سکیم جا کے دس سال میں کمپلیٹ ہوتی تھی اب ہم نے یہ پلان کیا ہے جو پچھلے ایک سال سے ہم ڈیڑھ سال سے کام کر رہے ہیں کہ ایک سکیم کو کم سے کم ہم نے دو سال کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے اس سے زیادہ ہم نے آگے نہیں جانا ہے ہاں کوئی ڈیم کا کام ہے جو تین سے چار سال لے سکتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن ہمارے مین روڈ جتنے بھی ابھی آج بن رہے ہیں ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے دو سال کے پیرڈ میں ان کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے تو ان کے لئے الوکیشن بھی انشاءاللہ رکھنی ہے پچھلے سال ہم نے تقریباً ڈھائی ہزار کلومیٹر رکھیں جن پہ کام ہوا ہے الحمدللہ اس سال بھی تقریباً کوئی چوبیس سے چھبیس سو کلومیٹر ہے تو یہ کل ملاکے دو سال میں پانچ ہزار کلومیٹر ہے جو اس پورے سوبے میں بن رہا ہے اور کوشش ہمارا ہے کہ پیور سے ہم روڈ بنا رہے ہیں کالٹی کو تھوڑی بہتر کر رہے ہیں لیکن سو فیصد ہر جگہ کام صحیح نہیں ہوتا کئی کبھی سوپرویجن سے چیزیں ادھر ادھر رہ جاتی ہیں لیکن جہاں نشاندی ہوتی ہے تو اس پہ ہم اپنا ایک برپور ایکشن بھی کر رہے ہیں ایک سٹیپ بھی لے رہے ہیں اور ان کاموں کو ریکٹیفائی کر کے پھر بھی ٹھیک بھی کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ